ہیلو دوستو کیا حال تو دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں کمپریزن کرنے والے ہیں انڈیا ورسیس پاکستان انفرسٹرکچر کے بارے میں دوستو اس سے پہلے آپ نے اور بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی لیکن اس ویڈیو میں کچھ نیا ضرور سیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو پورا ضرور دیکھنا دوستو اگر انفرسٹرکچر کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے روڈ نیڈورک کی کی کس دیش میں کتنی روڈ لائن نیڈورک ہے اگر بات کی جائے انڈیا کی تو انڈیا میں 62,5,797 کلومیٹر روڈ لائن نیڈورک ہے اور اگر وہی بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان میں ٹوٹل 26,775 کلومیٹر روڈ لائن نیڈورک ہے اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں ٹوٹل کتنے کلومیٹر سکوائر ایریا ہے تو انڈیا میں ٹوٹل 3.287 ملین سکوائر کلومیٹر ایریا ہے اور پاکستان میں 8.81913 لاکھ کلومیٹر سکوائر ایریا ہے تو چلیے اب بات کریں گے ان دونوں دیشوں کی پوپولیشن کے بارے میں کی دونوں دیشوں میں کتنی کتنی پوپولیشن ہے تو انڈیا میں فیلال ٹوٹل پوپولیشن 41 کروڑ کے لگوگ ہے اگر وہی پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں 23 کروڑ کے لگوگ ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ کی کی کس دیش کا پریزیڈنٹ کون ہے تو انڈیا کا پریزیڈنٹ تو رامنات کوبند ہے اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے پریزیڈنٹ آریف آلی بھی ہے چلیے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے پرائیم میریسٹر بھی جانتے چلے کہ ان دیشوں کے پرائیم میریسٹر کون کون ہے انڈیا کے پرائیم میریسٹر نرندر موڈی ہے اور وہی پاکستان کے پرائیم میریسٹر عمران خان ہے اب بات کرتے ہیں دونوں دیشوں کی کیپیٹل کے بارے میں تو انڈیا کی کیپیٹل ہی لیے اور وہیں پاکستان کی کیپیٹل اسلام آباد ہے آگے بات کرتے ہیں کہ ان دونوں دیشوں کو آزادی کم ملی تو انڈیا کو آزادی 15 آغس 1947 کو ملی تھی اور اگر وہیں پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کو آزادی 14 آغس 1947 کو ملی تھی حالانکہ دونوں دیش ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے تھے کیونکہ آزادی سے پہلے دونوں دیش ایک ہی تھے لیکن آزادی کے بعد بڑھوارہ ہو گیا تھا دونوں دیشوں کا اور اب بات کرتے ہیں Language کہ دونوں دیشوں میں کتنی اور کون کونسی Language بولی جاتی ہے اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا میں ہنڈی، ہنگری، پر ہنڈو، مرادی، بنگالی اور بھی چاڑھ سو Language کے لگوک بولی جاتی ہے اور اگر وہیں پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں اور بھر ہنڈی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور بھی لگوک تیسا Language بولی جاتی ہیں تو چلئیے اب بات کرتے ہیں Currency تو انڈیا میں انڈین روپی اور پاکستان میں پاکستانی روپی چلتے ہیں اب یہ جو ہم بات کرنے والے ہیں سب سے منٹوپی ہے دونوں دیشوں کا کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں جیڈی پی کی انڈیا کی جیڈی پی گروت ریٹ ہے 22% اور وہیں پاکستان کی جیڈی پی گروت ریٹ ہے 5% تو چلیے اب بات کرتے ہیں دونوں دیشوں کی لٹریسی ریٹ کے بارے میں اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا میں 77.7% لٹریسی ریٹ ہے اور ہاں ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے انمپلائیمنٹ ریٹ کے بارے میں بھی بات کرتے چلیں اگر انڈیا کے انمپلائیمنٹ ریٹ کی بات کی جائے تو انڈیا میں 6.7% ہے اور پاکستان کی انمپلائیمنٹ کے بارے میں بات کی جائے تو پاکستان میں 5% انمپلائیمنٹ ریٹ ہے تو اب بات کرتے ہیں ائرپورٹ کے بارے میں کس دیش میں کتنے ائرپورٹ ہے اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا میں ٹوٹل 487 ائرپورٹ ہے جس میں سے 35 انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور اگر وہی پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ٹوٹل 151 ائرپورٹ ہے چلیے ساتھ ساتھ سی پورٹ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں تو انڈیا میں 200 سی پورٹ ہے جس میں سے 13 میجرد سی پورٹ ہے اور وہی پاکستان میں ٹوٹل 9 سی پورٹ ہے ہاں تو آپ جانتے ہیں دونوں دیشوں کی ٹوٹل ملیٹری فورس کے بارے میں تو انڈیا میں 11,55,000 ریزر ملیٹری ہے اور وہی پاکستان میں پانچ لاکھ تیرہ ہزار ریزر ملیٹری ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو دوستو یہ تھا ہمارا کمپریزن انڈیا ورسیس پاکستان انفرسٹریکچر ویڈیو پسند آیا ہو یا انفرمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بود بائی